دوستو اگر آپ بھی رویت شرمہ اور ویرات کوہولی کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ویرات کی بادشاہت کے آگے ایک بار پھر قدموں میں آیا پورا کرکٹ جگت افریقہ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کنگ کوہولی نے ٹیم کے سامنے کھڑا کیا وشال سکور اور پھر بھارتی گیندبازوں نے مچائی تباہی تو آخر کیسے محمد شمی نے ایک بار پھر اپنی کاتلانہ گیندبازی سے افریقہ کے ایک ایک بلنبازوں کو پویلین کا راستہ دکھا کر کمر توڑ دی تو وہی رویندر جڑے جا نے اپنی فرقی سے پوری ٹیم کو دھول چٹا دی اور ٹیم انڈیا کو دلائی افریقہ کے خلاف بھی یادگار جید یہ سب ہم آپ کو اس پورے ہائی لائٹ پہ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو ٹیم انڈیا اور ساؤت افریقہ ایڈن گارڈن کے میدان پر آمنے سامنے ہوئی کپتان روحیت شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے بلنبازی کرنے کا فیصلہ کیا پاری کی شروعات کرنے کپتان روحیت شرما کے ساتھ شبھمن گل میدان پر اترے ٹیم انڈیا کو بہترین شروعات دی پہلے ہی اوور میں کپتان روحیت شرما نے اینگڈی کے اوور میں پانچ رن بنا لیے وہیں ٹیم کے لیے دوسرا اوور پھینکنے آئے مارکو جانسن کا یہ اوور کافی مہنگا رہا اس اوور میں مارکو نے سترہ رن لٹھائے شبھمن گل نے شاندار دو چوک کے جڑے اور ٹیم کو بہترین شروعات دی ان دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا روحیت شرما ساؤت افریقہ کی گیند بازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے روحیت شرما آج بھی بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے بہت تیجی سے رن بٹور رہے تھے اس کے باوجود ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں ہی اکسٹھ رنوں تک پہنچا دیا ساتھی ساتھ روحیت شرما اپنے ارد شتک کے بھی بہت قریب آ گئے لیکن ٹیم کے لیے چھٹا اوور پھینکنے آئے ربارہ نے کپتان روحیت شرما کو اپنی چوتھی گیند پر آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو باسٹھ رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا اب ٹیم کی پاری کو سمحالنے کے لیے میدان پر ویرات کولی آ چکے تھے آدھی انہوں نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو وہیں شبھمن گل خطرناک بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے ساتھی ساتھ ویرات کولی کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لگاتار چوکے پر چوکے لگائے جا رہے تھے پاور پلے کے دس اوور میں کانوے رنوں تک پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے گیاروہ اوور پھینکنے آئے کیشف مہاراج نے شبھمن گل کو اپنے اوور کی تیسری گیند پر کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو تیرانوے رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا ویرات کولی کا ساتھ دینے میدان پر شریح سیئر آ گئے اور دونوں بلے بازوں نے دھیرے دھیرے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا دونوں بلے باز سنگل اور ڈبل سے ہی ٹیم انڈیا کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے آج ویرات کولی کا جنب دن ہے اس لئے ویرات کولی بھارت کو گفٹ دینے کے لیے میدان پر ساؤت افریقہ کی گیند بازوں کا سنگھرش کر رہے تھے ویرات کولی کی بلے بازی دیکھنے کا درشک بھی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے وہیں ساؤت افریقہ ٹیم کے لیے کیشف مہاراج بہت شاندار گیند بازی کر رہے تھے وہ کیول پانچ اوور میں پندرہ رن دے کر ایک وکیٹ جھٹکائے تھے ویرات کولی اور شریح سیئر نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو بیس اوور میں ایک سو چوبیس رن تک پہنچا دیا ساؤت افریقہ کے سپنروں نے رن بنانے پر لگام لگا وہیں بھارتی بلے بازیوں کو رن بنانے کا بھی بلکل موقع نہیں دی رہے تھے لیکن ویرات کولی اور شریح سیئر میدان پر پوری طرح سے افریقہ گیند بازیوں کا سامنا کر رہے تھے اور ٹیم انڈیا کے سکور کو چوبیس اوور میں ڈیڑھ سو رنوں کے پار پہنچا دیا تھا اور ساتھی دونوں بلے بازیوں نے اپنے پچاس رنوں کی پارٹنرشپ بھی پوری کر لی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو بہت ہی اچھے سے سمالا بھارت کا دو وکٹ بہت جلد ہی گر گیا تھا لیکن اس برثڈے بھائی نے کیشف مہاراج کی گیند پر ایک سنگل لے کر اپنا ارد شتک پورا کر لیا وہیں شریح سیئر کہاں رکنے والے تھے چوکے اور چھکے لگا کر انہوں نے بھی اپنا ارد شتک پورا کر لیا اور دونوں بلے بازوں نے سو رنوں کی پارٹنرشپ کو بھی پورا کر لیا یہ دونوں بلے باز تیجی سے ٹیم کے لیے رن بنانا شروع کر دیا اور ٹیم کے سکور کو پینتیس اوور میں دو سو بیس رنوں تک پہنچا دیا وہیں دونوں بلے باز اپنے شتک کی طرف دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے سینتیسوہ اوور پھینک نے آئے اینگڈی نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر شریح س ایئر کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ٹیم انڈیا کو دو سو ستائیس رنوں پر تیسرا بڑا جھٹکہ لگیا میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے کیل راہول آ چکے تھے وہیں ویرات کوہلی میدان پر ٹکے ہوئے تھے لیکن کیل راہول آٹھ رن بنا کر مارکو جانسن کے شکار ہو گئے اب میدان پر بلے بازی کرنے سورے کمار یادف آ گئے ان دونوں بلے بازوں نے ٹیم کے سکور کو پینتالیس اوور میں دو سو اٹھتر رنوں تک پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے چھیالیس وان اوور پھینکنے آئے شمی نے اپنی اوور کی انتیم گیند پر سورے کمار یادف کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو دو سو پہ چیاسی رنوں پر پانچوہ جھٹکہ لگیا لیکن ویرات کوہلی میدان پر بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے رویندر جڑے جا گئے ٹیم انڈیا نے اٹھالیس اوور میں تین سو رن کا بھی آکڑا پار کر لیا تھا ساتھ ہی ویرات کوہلی ننیانوے رنوں پر برلے بازی کر رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنا اڈنچاس وانشہ تک پورا کر لیا پھر کیا پوری سٹیڈیا میں جشنے کا ماحول تھا ہر کوئی جشنے میں ڈوبا ہوا تھا اور کوہلی نے جڑے جا کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کو پچاس اوور میں تین سو ستائیس رنوں تک پہنچا دیا اور افریقہ کے سامنے پہار سا لکشے رکھ دیا افریقہ کو یہ لکشے حاصل کرنا بھارتی گینبازوں کے سامنے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹیم کی پاری کی شروعات کرنے میدان پر بکاک کے ساتھ کپتان ٹیمبا بھوما اترے لیکن محمد سراج کے خدرنا گینبازی کے آگے ڈکاک زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور کیول پانچ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے افریقہ کی ٹیم کو چھے رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگا بھارت کی گینبازی کے آگے افریقہ کا کوئی بھی بھلے باز میدان پر ٹک نہیں پارا تھا ٹیم کے لیے نو آور افیک نے آئے رویندر جڑیجہ نے کپتان بھوما کو کلین بول کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ ٹیم کو دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا میدان پر ونڈر اوزین اور ایڈن مارکرم بھلے بازی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لیے دسوہ آور لے کر آئے محمد شمی نے اپنے اوور کی پانچوی گیند پر مارکرم کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور ساؤت افریقہ ٹیم کی کمر توڑ دی 35 رنوں کے سکور پر افریقہ ٹیم کو تیسرا بڑا جھٹکا لگ گیا افریقہ ٹیم پاور پلے میں کیول تین وکٹ کھو کر 35 ہی رن بنا سکی اس میچ میں بھارتی ہے گیند باز ابھی تک پوری طرح سے ہاوی چل رہے ہیں میدان پر ہینڈری کلازین اور ونڈر اوزین بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن ٹیم کے لئے تیروہ اوور پھینکنے آئے رویندر جڑیجہ نے ہینڈری کلازین کو لبی و کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ ٹیم کی کمر توڑ دی 40 رنوں کے سکور پر ساؤت افریقہ کو چوتھا بڑا جھٹکا لگ گیا بھارتی گیند باز کہاں رکنے والے تھے ایک بار پھر محمد چمینک ٹیم کے لئے چودوہ اوور پھینکنے آئے اور انہوں نے اپنے اوور کی پہلی گیند پر ونڈر اوزین کو لبی و کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور افریقہ ٹیم کے آدھے بلے بازوں کو میدان کے باہر بیج دیا کیول 40 رنوں کے ہی سکور پر افریقہ ٹیم نے پانچ بلے بازوں کو کھو دیا ٹیم انڈیا اس میچ میں بھی پوری طرح سے حاوی ہو گئی محمد شمی ایک بار پھر سے اپنی گھا تک گیند بازی سے پورے میدان میں کوہرام بچا دیا ٹیویڈ ملر اور مارکو جانسن بلے بازی کر رہے تھے ٹیم کی پوری زمیداری ان دونوں کے کندھوں پر آ چکی تھی لیکن بھارتی گیند بازوں کے آگے افریقہ کے ایک بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے اور پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی بھارتی ٹیم نے اس میچ میں بھی یادگار جیت درش کر لی اور پورے کرکٹ جگت میں ایک بار پھر ڈنکہ بچا کر رکھ دیا تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے سچین تیندلکر اور ویرات کولی میں کون ہے دنیا کا سب سے مہان کھلا لی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں بردھڑے بوئی ویرات کولی نے افریقہ کے خلاف شتک جڑ کر گوڈ آف کرکٹ سچین کے ریکارڈ کی برابری کر لی جسے دیکھ کر پاکستان کے دگجوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو اب شوی بکتر سے لے کر شاید افریدی تگ نے ویرات کے سمان میں جو کہا ان کی باتیں سن کر تو سچ میں آپ بھی کنگ کولی کے مرید ہو جائیں گے تو ایسا کیا کچھ کہا ان پاکستان دگجوں کا ویرات کولی کے ادھیاسی پاری پر ریاکشن کیسا تھا ان سب کا بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی بابر آزم اور رویت شرمہ میں سے کون ہے مہان بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ہی دن گارڈن کے میدان پر ساؤت افریقہ اور بھارت آم نے سامنے تھی آج ہی اس آج ٹیم انڈیا کے انفارم بلے باز کنگ کولی کا 35 و جنو دن تھا تو مانو بھارت واسیوں کے لیے آج کا دن بہت مہتو پون ہے اس میچ میں ٹیم کے کپتان رویت شرمہ نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بلے باز ہی کرنے کا فیصلہ کیا ٹیم انڈیا کی شروعات بہت شاندار رہی کپتان رویت شرمہ اور گل نے مل کر بہترین نظارہ دکھایا لیکن رویت شرمہ زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے تابر توڑ بلے باز ہی کرتے ہوئے انہوں نے چالیس رن بنا کر ٹیم کے لیے پاویلین لوڈ گئے اور بھارتی ٹیم کا پہلا جھٹکہ پانچ دشملہ پانچ آفر میں باسٹھ رنوں پر لگ گیا پھر اس کے بعد شبمن گل بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور تئیس رن بنا کر وہ بھی پاویلین چلے گئے بھارتی ٹیم کو ترانوے رنوں پر دوسرا بڑا جھٹکہ لگ گیا لیکن برثڑے بوئی ویرات کوہلی میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ شرے سیر نے بھی بھرپور ساتھ دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمحالا اور بہدہ اکرامک انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ساؤت افریقہ کے ہر گیند بازوں کی جم کر دھنائی کی اور دیکھتے دیکھتے دونوں بلے بازوں نے شدک یہ ساجداری پوری کر لی وہیں ویرات کوہلی آج بہدہ اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے تو ان کے بلے سے خوب رن نکل رہے تھے دیکھتے دیکھتے ویرات کوہلی نے خدرناک گیند بازوں کی جم کر دھنائی کی اور انہوں نے ایک مضبوط مقابلے میں شاندار شدک ڈھوک دیا یہ شدک ہی نہیں بلکی سچن کے ونڈے انٹرنیشنل کے 49 شدک کی برابری کر لی ویرات کوہلی آج ایسا کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے جنہوں نے سچن کے اس ریکارڈ کو چھو لیا اب ویرات کوہلی اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے کیونک شدک سے دور تھے ویرات کوہلی کی اپلپدی اور افریقہ کے خلاف شدک کو دیکھ کر پاکستان کے دگجوں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور انہوں نے ویرات کوہلی کے لیے تاریف کے قصیدے پڑھ کر پورے کرکیٹ جگت کو حیران کر دیا تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کن کن دگجوں نے کیا کچھ بیان میں ویرات کوہلی کو لے کر کہا پاکستان کی سب سے خطرنا گینباز شویبکتر نے ویرات کوہلی کے لیے تاریف کر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ما شاء اللہ کیا ہی کہنے ہے کنکہ صاحب کے جب ان کا بلہ چلتا ہے تب کیول گینباز اپنی بربادی کا تماشا دیکھتے ہیں آج یہ ایک بار پھر ہوا بدھائی ہو ویرات کوہلی آج آپ نے گاڈ آف کرکیٹ کو پیچھے چھوڑا ہے مجھے نے لگتا کہ اس مقام کو چونک کسی بھی کھلاڑی کے لیے ممکن ہوگا سچ میں مہان ہے تو وہیں پاکستان کے سب سے خطرناک آل راؤنڈر کھلاڑی اور پورت کپتان شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات کوہلی کو لے کر سچن کے ریکارڈ کی برابری کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ ویرات کوہلی لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا میری نظر میں ویرات کوہلی سب سے مہان کھلاڑی ہیں ان کے اندر مجھے یہ پرتیبہ ضرور جھلگ رہی تھی اور انہوں نے ایسا کر دکھایا ویرات کو یہ اپلپدی حاصل کرنے کے لیے بہت بہت بدھائی تو وہیں سب سے خطرناک انباز وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرکیٹ کے بھگوان تو سچن ہے اور رہیں گے لیکن ویرات نے جو کارنامہ کیا یہ بھی اپنے آپ میں بہت ہی بڑا ہے ویرات کو یہ اپلپدی حاصل کرنے کے لیے بہت بہت بدھائی تم ایسے ہی کھیلتے رہو اور ٹیم انڈیا کا نام روشن کرو تو وہیں پاکستان کے سب سے خطرناک بلیباز اجمل الہوک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کوہلی کو یہ اپلپدی حاصل کرنے کے لیے بہت بہت بدھائی ایسا کھلاڑی صدیوں میں ایک بار آتا ہے جیسے سچن اپنے ٹائم پر پورے کرکٹ جگت کو احران کر رکھا تھا ٹھیک اسی طرح ویرات کوہلی نے بھی کر دکھایا ہے میں ویرات کوہلی کا بہت بڑا فین بن چکا ہوں ویرات کی بلیباز ہی دیکھ کر مجھے بہت مزا آیا ویرات ایسے ہی آگے بڑھتے رہو تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے پاک دگج بھی ویرات کوہلی کی بلیباز ہی اور ان کے ریکارڈ کے مرید ہو گئے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے بابر آزم ویرات کوہلی اور روہیت شرما میں کون ہے دنیا کا سب سے خطرناک بلیباز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں روہیت کا میسیج پڑھ کر کنگ کوہلی نے جڑ دیا توفانی ارد شتک